کیسے بابر بھئیہ جیت گی ہماری ٹیم بھئیہ ہم چیمپین ہیں چیمپین کا دفعہ کر کے دکھائیں گے آپ کو کیا لگا ہم ایک دو میچوں میں بری طرح سے ہار گئے ہیں تو رات بھی ہار جائیں گے رات آپ کو بھئیہ بھی نہ تیل کے ٹھک ڈالا بابر آخر میں میں نے بھی آپ کو صحیح تیل لگایا گیند بازوں کو پہلے چوکا پھر چھکا لگا کے میچ جتوایا سات گیند بچ گی وہ سات کی سات گیند تم رکھ لینا اور کھیلتے رہینا بس اوہ شہین بھئیہ بس کر یار آج تھوڑی سی آپ کے بلے بازوں نے سمجھ داری کی اور آپ نے بھی سمجھ داری کی جو بیٹ اٹھا کے مو اٹھا کے پہلے نہیں آئے پہلے آ جاتے نا تُو نے ادھر سکندر کو بھیجیا یہ میچ بنا گیا اور سیم سسوری کا آج بلہ چلا گیا بابر بھئیہ اس میں ہمارا دوش نہیں ہے ہمارے دیش کا جو ہوتا نا کیڈ مہور یہ ہمارے کو صبح انگلی کر رہا تھا ہم نے کیسے بازوں پورا کیا مزا آ رہا ہے اب کیڑ مہور کے بچے تُو نکل لے انگلینڈ ٹھیک ہے میں بعد میں آتا ہوں لاؤر کو کپ جتوا کے ابے چپ کرتا سیم بڑا در تمہیں یہ کیسا بات کرتا یار کچھ شرم کرتا ہمارے دیش کا ہوتا لیکن تم نے کونسا تیر مارا یہ بیگ چوہ رن ٹھو گیا اس کے بعد رنی نہیں بچے تے تم نے آ کے ایک آدھا چوکہ لگا لے اب زیادہ اچھلو مت چپ کر کے بٹھو ابے چپ کرتا کیڑ مڑ تم تو چھون پر آؤٹ ہوتا ہم ایک آدھا نہیں تین چوکے لگاتا 21 گند پر 28 رن ٹھوکتا پچاس اوپر رن تھا جب بیگ آؤٹ ہو کے چلے گیا اس کے بعد ہم نے اور راستہ ساپ کیا پھر سکندر ٹھوکا ساپ برادر تم آؤٹ ہوگی پیچھے میں آتا بلہ چلاتا 14 گند پر میں 21 رن ٹھوکتا میں بھی تین تین چوکے لگاتا بھئیہ اس اٹھوکا ان کو وکٹنگ گرتی رہی لیکن ہم نے ہار نہیں مانی ہم نے ٹھان لیا تھا ٹھوکنا ہے آج ہاں میرے لاہور کے پلیرو آج ہم سب نے بڑیا کھیلائے ہر کسی نے اپنا اپنا حق نبایا اس لیے ٹیم جیتا ہے ہاں اوپر والے دو تین ملے باز تھوڑی جلد بازی کر گئے لیکن چوکے چھوکے وہ بھی اچھے لگا رہے تھے فقر اور دوسرا آسان بھٹی اور میرے کو مین آفدی میچ ملا ہے میں سب کو مٹھائی کھلاؤں گا پشاور والو تم کو بھی کھلاؤں گا بابر بھئیہ جتنی مٹھائی خاصوں کو کھالے نہ جیب میں ڈال کے لجانے نہیں دوں گا سمجھ گیا نا ابے چکر تیرے کو مین آفدی میچ ملا ہے ہم کھائے کو مٹھائی کھائیں ہم تیری مٹھائی نہیں کھاتے بھئیہ ہمارے پاس پیسے ہیں ہم خود لے کے کھالیں گے ویسے بھی ہمیں ٹھائی نہیں کھاتے کیونکہ ہم کو کرکٹ کھیلی ہے خامکہ شگر نہیں کروانی ابے چپکڑو کائے کو دماغ خراب کر رہے ہو جیت لیا ہے بابر بھائیہ یہ ہماری کمزوری ہے دس عوروں میں سو سے اوپر سکورتا تقریباً سو تھا لیکن آخر میں رنی نہیں بنے یہ راجہ پکستا بھی کھرا ہرا لیکن آخر میں کچھ نہیں کیا بھوتنی والے نے ہارس برادر ہمارا گلتی نہیں ہوتا ہم صحیح کھیلا ہم بڑیا کھیلا ہم تین چار چوکا لگایا پچیس رن ٹھوکا لیکن بابر کا گلتی ہوتا آمیر جامیل کو بھیج دیا ادھر اسی بھولا کو بھیجتا نا پھر سیسکور ہو جانا تا دو سو بھی ہو جانا تو راجہ پکستا وہ تو سسوری کا تیسری گین پر آؤٹ ہو گیا پیچھے گیندی نہیں بچی تھی لیکن توں اتنی دیر چھک مارتا رہا اٹھارا گیندوں پر سو سورہ پچیس رن بنائیا اٹھارا گیندوں پر پچاس رن ٹھوکتا ہے جو تیری جگہ ساتھ میں نمبر پر بلے باز آتا ہے بابر بھائیہ اس کو پانچ میں نمبر پر آپ نے بھیج دیا تھا اس کو ساتھ میں نمبر پر بھیجنا تھا ادھر اسی بھولا کو بھیجا ہوتا اس نے اٹھارا گیندوں پر پچاس ساٹھ رن ٹھوکنے تھے یہی ہمارے بلے بازوں کو مرضے آخری دس آور میں ساٹھ رن نہیں بناتے اب چپ کرو ہارس راجہ پکسا بابر اور ٹرمکیڈ میر تمہارے بس کا بات نہیں تھا کہ تم ہم سے جیت تھا ہم نے پہلے ٹھان لیا تھا کہ بھائیہ یہ میچ بھی جیتنا ہے اور آج کا بھی جیت کے دکھائیں گے ملتان سلطان سے شائن بھرادر بس کرو رہنے دیتا رات تم پتن کیسے جیت گیا تمہارا قسمت اچھا تھا تمہارے بس کا بات نہیں ملتان کی ٹیم سے جیتو آج تمہارا دھکہ لگ گیا دھکہ روز روز نہیں لگتا اب سمجھ جاتا کیڈ مور بھائیہ تمہارا پتہ ساف ہو چکا تم فیلال نکل لو انگلینڈ کا ٹکٹ لے لو پچھلے سال بھی سب لوگ کہہ رہے تھے لاہور ٹیٹل نہیں جیتے گا پچھلے سال بھی جیتا تھا اس سال بھی جیتیں گے بھائیو جی کے والے ایک فنی ویڈیو تھی ویڈیو کو لائک انڈی چینل کو سکسر